ڈراما سیریل بے رنگ کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آفان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں وہ میری یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے گھر میرے رشتہ لے کر جائیں تو یہ سنتے ساتھ ہی فاخرہ بیگم کہتی ہیں کہ اچھا جی اب تمہارے بھی پر نکل آئے ہیں پہلے ہی میں دو بیٹوں کی شادی کر کے بہت پچتا رہی ہوں تمہاری شادی کا نہ ہی میں نے ابھی کچھ سوچا ہے اور نہ ہی کوئی میرا ارادہ ہے تمہاری شادی کے لیے میں کسی کے گھر نہیں جانے والی تم بھی اس خیال کو اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں تمہاری شادی تمہاری پسند سے کروں گی تمہارے لیے وہی لڑکی اس گھر میں آئے گی جو میں پسند کروں گی تو یہ سنتے ساتھ ہی افان کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے آپ نے شہریار بھائی کی شادی تو ان کی پسند سے کروا دی اب میرے معاملے میں آپ کو اتنا اعتراض کیوں ہو رہا ہے آخر میرے ساتھ ایسی زیادتی کیوں کر رہی ہیں آپ میں بھی جس کو پسند کرتا ہوں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ انکار کریں یہ سنتے ساتھ ہی فاخرہ بیگم کہتی ہیں کہ اگر میں نے تمہاری شادی کرنی ہوتی تو تمہاری خالہ کپ سے آئیما کے لیے تمہارے رشتے کی بات کر رہی ہیں میں انہیں ٹالے جا رہی ہوں اگر مجھے تمہاری شادی کرنی ہوتی تو میں کپ کا آئیما سے تمہارا رشتہ کر دیتی کم از کم ایک بہو تو ایسی ہوتی جو میری بات سنتی اور اپنی نہ چلاتی تو یہ سنتے ساتھ ہی افان کہتا ہے کہ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں میں آئیما سے شادی کروں گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا آئیما بالکل بھی میرے ٹائپ کی نہیں ہے میں اس سے شادی کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آئیما ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے اور بار بار میری کوئی نہ کوئی خدمت کرتی رہتی ہے اسے اپنے الفاظ میں سمجھا دیجئے گا کہ وہ میری کتنی بھی خدمت کیوں نہ کر لے میں اس کے ہاتھ نہیں آؤں گا نہ ہی میں اسے پسند کرتا ہوں اپنے انداز میں خالہ جان اور آئیما دونوں کو ہی سمجھا دیجئے گا کہ مجھ سے دور رہیں اور میرے بارے میں اس طرح کے خیال اپنے دماغ سے نکال دیں ورنہ اگر میں سمجھانے پر آیا تو خالہ جان اور آئیما دونوں کو اس گھر سے جانا پڑے گا